بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سترہ سے اٹھارہ دسمبر دو ہزار بیس کو متحدہ عرب امارات یو اے ای کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کی قیادت سے علاقائی اور عالمی امور سمیت باہمی دلچسپی کے تمام موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دو طرفہ تعاون خاص طور پر تجارت سرمایہ کاری اور بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاہ بہبود پر گفتگو کریں گے جبکہ مقامی اور عالمی میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے بیرون ملک پاکستانیوں کی دوسری بڑی تعداد یو اے ای میں رہتی ہے پاکستان اور یو اے ای میں برادرانہ تاریخی تعلقات استوار ہیں جو مشترکہ تاریخ ایک مذہب اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی مارڈل کی توہین کرنے پر مصری اینکر کو جیل بھیج دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل میصر کی ایک فوجداری عدالت نے گیارہ دسمبر کو ٹی وی اینکر تیمور امین کو ہم وطن اور دبائی میں مقیم مارڈل مرحام حشام عبدالقادر کی توہین کرنے کے الزام میں دو سال قید اور چالیس ہزار مصری پونڈ نو ہزار تین سو ستاسی درہم کی سزا سنائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیمور کو مرحام کی توہین کرنے اور اس کے بعد رازداری کی خلاف ورزی کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے جون دو ہزار انیس میں الناہار ٹی وی پر تیمور کے ذریعے مرحام کی توہین کی گئی تھی جس میں مبینہ طور پر مصری فوٹبال کھلاڑی شامل تھے تیمور نے اپنے وکیل سے فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کرنے کو کہا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف یو اے ای میں اب ٹریف قوانین کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانے اپنے فون سے قسطوں میں ادا کریں اب اس خبر کی تفصیل دوبائی پولیس کی جانب سے شہریوں کو سہولت کے لیے ایک ایسا نظام لانچ کیا گیا جس کی مدد سے آپ دوبائی پولیس ایپ کے ذریعے اپنے موبائل فون سے ٹریف قوانین کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانوں کی ایک ساتھ میں ادائیگی کر سکتے ہیں دوبائی پولیس میں انتظامی امور کے معاون سربرا میجر جنرل سعید نے بتایا کہ یہ سسٹم مکمل طور پر خودکار ہے جس میں لوگ اپنے ٹریفک جرمانے ایک ساتھ میں ادا کریں گے اور یہ سرویس چوبیس گھنٹے دستیاب ہوگی انہوں نے بتایا کہ اس نظام کو لانچ کرنے میں یو اے ای کے مرکزی بینک اور دوبائی اسلامیک بینک نے اشتراک کیا ہے دوبائی میں پولیس ٹریفک فائنز کلیکشن سیکشن کے ڈیریکٹر کیپٹن حسین آل عبدالی کا کہنا تھا کہ سارف ٹریفک فائنز کی ادائیگی کی سرویس میں لاغ ان کرنے کے بعد جرمانوں کی قسطوں میں ادائیگی کے آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں جس کے بعد سارف کو شرائط اور زوابط کو قبول کرنا ہوگا اور پھر ذاتی معلومات سے متعلق ایک فارم فیل کرنا ہوگا فارم بھرنے اور بھیجنے کے بعد مرکزی بینک کے پاس جاتا ہے جہاں سے جرمانوں کی ادائیگی کی منظوری ملتی ہے منظوری ملنے کے بعد ہر ماہ سارف کے بینک ایکاؤنٹ سے کیسٹ کی رقم کاٹ لی جاتی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر